ربی میں کہوں گا رب سے دھرائیے اشدو اشدو اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ انہ محمدن محمد محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولہو و رفولہ میں شہدت دیتی ہوں یہ میں شہدت دیتی ہوں کہ کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی کوئی معبود نہیں معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نو سال کے بعد اب مسلمان ہو چکی ہے میں درقاس کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا علم حاصل کرو قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھئے اور اس کے پر عمل کیے اور آپ آپ کی یہ شہدت میں میرے کل کے تقریر کو مکمل کیا ہے میں کہہ رہا تھا تعلیم دونوں جہاں کے لیے وہ تعلیم آپ پی ایش ڈی پاؤ پی ایش ڈی کرو ٹیچر بنو پروفیسر بنو لیکن آپ کے رب کے قریب نے لے کے آئیں گے آپ کے خالق کے قریب نے لے کے آئیں گا وہ تعلیم تو فائدہ کیا ہے تو آپ اس پروفیسر سے بہتر رہے جو اس کا تعلیم اس کو رب کے طرف نہیں لے کے آ رہا ہے میں میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا قدد دا ہوں کہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں انشاءاللہ جنت دے آپ کو سلام آپ کی جتی بھی مسلم بھائی ہے اس کو بھی میرا سلام مائک نمبر پانچ میں کوئی خاتون ہو غیر مسلم تو سوال کیجئے سلام علیکم میرا نام سنگیتہ ہے میرے شوہر نے اسلام قبول کیے میں ہندو ہوں تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا اور مجھے قرآن کی کتاب لکے دی اور میں نے اسے عمل کیا کہ اللہ ایک ہے اور مرتی پوجہ غلط ہے تو میں نے اسلام قبول کی اور مجھے اسلام کرنا ہے ماشاءاللہ آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں گیر مسلم تھے آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہا ہے اور شروع میں جو کائٹیریہ ہے لوگ اسے خود دھورا رہے بہن میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی غلط ہے مرتی پوجہ غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی جبرجیسی کر رہا ہے جی نہیں بہن آپ کی کتنی سال پہلے شادی ہوئی میری شادی کو پندرہ سال ہوئے ماشاءاللہ پندرہ سال سے شوہر آپ آپ کے ساتھ کوشش کر رہے ماشاءاللہ پندرہ سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نے سارے مجمع میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شادت دینا چاہتیے انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے آپ کو کوئی بھی جبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے جی نہیں کوئی بھی جبردستی نہیں کوئی بھی دباؤ آپ کے شور کے طرف سے کوئی دباؤ آپ کو کوئی ورنگ نہیں دیا آپ کے شورنے کہ شادت نہیں کروں گی تو طلاق دے دوں گا کوئی ورنگ نہیں میں اپنے مرضی سے کوئی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں ما شاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھرائیے میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معمود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں اور پڑھئے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور اس کے اوپر عمل کیجئے قرآن مجید انسانیت کے لئے سب سے بہترین کتاب دنیا میں ہیں ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب قرآن مجید حدایت کے لئے آپ اس کا ترجمہ پڑھئے اور اس کے اوپر عمل کے لئے انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت فرمائیں انشاءاللہ اور میرا ایک سوال ہے جاں کہ میں اسلام قبول کیوں تو مجھے اسلام کے طریقے نکاح کرنا پڑے گا کیا بہن کا اہم سوال ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر چکے ہیں تو کیا اسلام کے طریقے سے نکاح کرنے پڑے گا بے شک کیونکہ پہلے آپ نے کیسے نکاح کیا میں جانتا نہیں ہوں لیکن اگر صحیح طریقے سے جس طریقے سے نکاح کرنا چاہے نہیں کیا آپ کو کرنا پڑے گا اور اور ایک چیز ضرورت ہے آپ کے شوہر ہونے والے شوہر یا شوہر کو مہر دینے پڑے گا آپ کا فائدہ ہے کہ مجھے ایک لاکھ مہر جو ہو سکتے ہیں آپ دو لاکھ پوچھ سکتے ہیں مجھے پتا نہیں کیا طاقت ہے آپ کے شوہر کی پانچ لاکھ بھی پوچھ سکتے ہیں مہر پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے کیونکہ قرآن میں جنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چار کہ شادی کے وقت اپنی ہونے والے بیوی کو ایک تفاہ دو جیتے ہیں کہتے ہیں مہر مہر جتنی بھی آپ جانکاری رکھتے اسلام کے بارے میں اس کے لیانے سے آپ اور آپ کے شوہر اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی زندگی بسر کرے ہوت دانسلتو کوششن جی مہر ایک نمبر ایک میں کوئی نون مسلم بھائیوں سوال کیجئے جاگی صاحب سلام علیکم میرا نام آرجون ہے میں ممبائی کا ہوں میں عمیشہ پریشان لیتا ہوں تمہیں ایک دن جاگا سکندر